آداب آپ کا استقبال ہمارے چینل شمع اردو ہندی میں ہے آج میں آپ کے لئے بہت قیمتی ویڈیو بنا کے لائے ہم بنا جاؤ یہ ہے پریکٹیکل کی اور یہ ہے ہوم سائنس کی پریکٹیکل کی اور ٹویلتھ کلاس کی این آئی ویس کی تو یہ تو میرے پاس یہ نوٹ سے بنے منا ہے اور آپ کو پی ڈی ایف کی شکل میں چاہیے تو آپ پی ڈی ایف ہم سے کانٹیک کر کے لے سکتے ہیں اور اس پی ڈی ایف کو دیکھ کے اتار سکتے ہیں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بنا بنا ہے پریکٹیکل آپ کو مل جائے جو کہ کافی بھاری ہے تقریباً تقریباً یہ 36-37 پیجز میں ہیں اور یہ پیجز یہ جو لکھا ہوا ہے یہ جو لکھاوٹ ہے یہ ملا کے لکھی ہوئی ہے لائنیں نہیں چھوڑی گئی اس میں اگر اس میں لائنیں چھوڑ دی آتی تو ڈبل پیج مان لیتا آپ ستر پیجز میں آتا ہے تقریباً ستر بہتر میں تو یہ آپ کے لئے تیار کیا گیا ہے کیسے بنانا ہے کیا اس کا پروسیجر ہے پورا اس ویڈیو میں ہم جانیں گے اور سیکھیں گے اور اب بھارت میں اگر آپ کو کہیں پہ بھی چاہیے تو آپ مجھ سے کونٹیک کریے میرا نمبر ویڈیو میں اوپر بھی آ رہا ہے اور ڈسکرپشن میں بھی لکھا ہوا ہے واتس اپ کر سکتے ہیں آپ کی کہ تو چلیے شروع کرتے ہیں جب پریکٹیکل کی یہ سب سے پہلا پیج رہے گا آپ کا پریکٹیکل کا اس میں آپ کو سارے پریکٹیکل کے بارے میں لکھ دینا ہے ٹھیک ہے اٹھارہ پریکٹیکل ہے جیسے پہلا پریکٹیکل میں جو ہے پیج نمبر ڈال دیجئے گا اوپر عملی کام موسمی چیزوں کو محفوظ کرنا پھر اس کے بعد ہم نے اس میں کر آئے گا کھانے کی غزائیت کو بڑھانے کے لئے گھر پر کھانا گھر میں موجود کھانے کی چیزوں کو مختلف فوڈ گروپس میں تقسیم کرنا آلود کی پیدا کرنے کے ذرائع کی شناخت اور انہیں دور کرنے کی تدابیر عمر اور جنس کے اعتبار سے خاندان کے افراد کے کاموں کی تقسیم اور ان کی ذمہ داریاں خاندان کی مہانہ اخراجات کا ریکارڈ ایک سے تین سال کے بچوں کی زبان کی نشو نشو مور کا مشاہد یہ ساری باتیں ہم اس میں کرنے جا رہے ہیں تو چلیے یہ میں نے پہلا پیج آپ کو دکھائی دیا کیسے بنانا ہے صاف سترہ اب پہلے پریکٹیکل کی طرف آ جاتے ہیں پریکٹیکل سے متعلق پہلے باتیں ہیں کچھ جرنل باتیں اور ہدایات پریکٹیکل کیوں پریکٹیکل وہ آپ کو لے کے جانا ہے فائن کہنا وہاں یہ نہیں کہ آپ لے کے جائیں گے وہ پریکٹیکل میں اسی میں سے پوچھیں گے پریکٹیکل کیوں ہم سب جانتے ہیں سائنس کی تعلیم میں عملی کام بہت اہمیل ہے یعنی اگر ہم کسی چیز کو صرف رٹ لیں تو ہمارے کوئی فائدہ نہیں بلکہ پریکٹیکل ہی جب ہم اسے کر کے دیکھتے ہیں تو یاد رکھیں یقین مانی آپ کو زندگی بھر وہ چیز یاد رہتی ہے اور تیزی سے ہمارے ذہن میں اور دماغ میں وہ ازبر ہو جاتی ہے یاد ہو جاتی ہے پریکٹیکل کیسے کریں دیکھیں کوئی بھی پریکٹیکل کرنے کی ضروری معلومات دی گئی ہے آپ کو پریکٹیکل کرنے کی کسی قسم کی دشواری محسوس نہ ہو اس کے لئے سارے پریکٹیکلز کو ان کے موڈیول کے مطابق مختلف گروپ میں تقسیم کر دیا گیا ہے موڈیول کے طور پر غزہ غزائیت وسائل کا بندوبست موڈیول فروغ انسانی موڈیول فائف کپڑے اور لباس موڈیول سکس گھرداری موڈیول سکس میں ہاتھ کی کڑائی تو اب یہاں پہ جو ہے یہ بات ہے کہ بورچی خانے ہوم سائنس لیبوریٹی میں کام کرتے وقت یاد رکھنے والی ہدایات ہمیشہ سوتی کپڑے پہنے یعنی کچن میں کپڑوں کے اوپر صاف ایپرین پہنے ایپرین وہی ہوتی ملتب جو کپڑوں پر سے گگ خراب ہونے سے بچاتی دوپٹہ الگ رکھ دیجئے اگر اوڑنی ہے تو ایپرین کے نیچے اچھی طرح دبا دیجئے بالوں کو اچھی طرح باندھ لیجئے اپنے ناخون چھوٹے اور صاف رکھیں کام شروع کرنے سے پہلے ہاتھوں کو اچھی طرح دولیجئے تاکہ ہاتھوں کی گندگی اس میں نہ جائے پیج نمبر جب گدا لیے گا اور اس طرح سے اس کے بعد ہم چلیں گے پریکٹیکل ون کی جانب یہ پریکٹیکل ون جہاں سے شروع ہے مقصد کیا ہے موسمی چیزوں کو محفوظ کرنا اس میں ہم پڑھیں گے کیسے محفوظ رکھ سکتے ہیں آپ یہ اس میں لے گئے طریقہ آچار آچار بنا گیا آپ اسے محفوظ رکھ سکتے ہیں اسے آم کا آچار بنا لو آم کا آچار بن گیا لو بے لو محفوظ ہو گئی کھائے جاؤ کھائے جاؤ پورے سال اب سردی میں نہیں ملنا آچار آم آچار بنا گے رکھ لو ہے نا تو وہ سردی میں بھی استعمال مان جائے تو اس طرح سے ہم موسمی چیزوں کو محفوظ کر کے رکھ سکتے ہیں باقی اس میں لکھا ہو گئی ہے لیکن پیپر میں جب پوچھیں گے تو اس میں یہ طریقہ بتا ہے نا میلے جولے سبزیوں کا آچار کیسے بنائیں گے یہ پورا طریقہ کہ وئی شلجم پھول گووی اور گاجر کتنی کتنی مقدار میں لینی ہے شلجم ایک کلو پیاز دو سو جرام پھول گووی ایک کلو سرسو گتیل پانسو جرام ساری باتیں اس میں لکھیں طریقہ طریقہ لکھا ہوا ہے طریقہ اس کے اندر تو پورا اقدم اچھے سے بالکل سمجھانے کی کوشش کریے کہ آپ جو ہے کہیں مار نہ کھائیں کہیں پہ ہارے نہیں بچے آپ کے لئے اگر محنت سے یہ تیار کی فلیس ہمارے جب بھی ویڈیو دیکھا کریں تو لائک کر دیا اس سے ذرا حوصلہ بھی ہماری ہو جاتی ہے اور ہمیں اچھا بھی تازہ سبزیاں لیجئے انہیں دھو لیجئے گاجر کو چھیل کر ساری سبزیوں کو ٹکڑوں میں کٹ لیجئے سب سبزیوں کو اُبلتے ہوئے پانی میں ایک دو منٹ کے لیے دالیے پھر انہیں نکال کر سائے میں ایک ساتھ آٹھ گھنٹے رکھ کر سکھا لیجئے سرکہ اور شکر کو ایک ساتھ اُبال کر سرکہ بھی آپ نے کھا بڑا مزے دار ہوتا ادھرک لہسن اور پیاس کو باریک کٹ کر سرسوں کے تیل میں دھیمی آج پر کل لیجئے اس میں رائی نمک لال میرچ یا دے گی میرچ دار چینی اور بڑی گلائی تھی کو پاؤڈر ملا کر اچھی طرح ملا لیجئے بعد میں شکر اور سرکے کا شرکت بھی ملا لیجئے اب اس میں ساری اُبلوی سبزیوں کو بودلوں میں اور جار میں بھر لیجئے مرتبان ہوتے تھے ہماری جو دادی نانی وغیرہ دیں مرتبان میں رکھتی تھے اور اس میں سے نکالنے کا لیگی مزہ ہوتا تھا اور بہت لوگ ایک ہفتے کے دھوپ میں رکھ دیجئے یہ طریقہ ہے ٹھیک ہے بھائی اگلے پیچ پر آتے ہیں اب ہم آم سائنس کا ہے یہ پریکٹیکل ٹو مقصد کھانے کی غزائیت کو بڑھانے کے لیے درزے طریقوں سے کھانا پکانا چھیک جب ہم کھانے میں غزائیت جیسے ماننے جیسے آلو ہے یا چھیکہ نہیں آپ چاہ رہے ہیں میں اس کو جو ہے ویرائیٹی پیدا کر دوں تو کیسے پیدا کر دوں کچھ بھون کے بنا لو کچھ فرائیگر کے بنا لو کچھ سکھا کے بنا لو کچھ بھال کے بنا لو یہ ویرائیٹی ہو جائے گی وہ کھانے کی غزائیت بھی باقی رہی تعریف اس میں دیکھیں کیسے دے رکھا ہے دیکھا آپ پہلے پڑھ چکے ہیں جو کھانا آپ کھاتے ہیں ان سے آپ کو توانائی حاصل ہوتی ہے اس کھانے سے آپ کو تمام نیوٹرنٹس یعنی غزائیت ملتے ہیں جو آپ کو صحت مند رہنے کے لئے ضروری ہے نیوٹریشنز ذر جیس طریقے سے حاصل ہوتے ہیں روزانہ کھانا ہے میں صحیح چیزوں کا انتخاب کھانا پکاتے وقت مناسب طریقوں کا یہ نہیں کہ الٹی سیدھی چیزیں بھر دیں زیادہ یہ سب طریقے ہیں اس کے اس پریکٹیکل میں آپ غزہ کے متوازی بنانے کے طریقوں کے بارے میں پڑھیں گے جو ڈش آپ تیار کریں گے اسے جاج بھی کر سکیں طریقے کا محقوبی بنانے کے لئے مینی جری پیشنز کھانا پکانے کے کچھ طریقے دیے گا ان دو طریقوں کے دری ترقیبے دے رکھی یہاں پہ ٹھیک ہے تو اگلے بیچ پہ پلٹتے ہیں اس طریقے کو دیکھتے ہیں اب ایک کومبینیشن کا طریقہ باجرے کے لڈو کیسے بنایا کیا سامان چاہیئے آپ کو ٹھیک ہے باجرے کا آٹا پچاس گرام تل پانچ گرام بیسن پچیس گرام مومپلی پانچ گرام گھر تیس گرام گھی پانچ گرام طریقہ دیکھ لو باس اس میں گھر کی ایک تار کی چاشنی بنا لیں باجرے کا آٹا اور بیسن گھی میں بھون لیں مومپلی کے دانوں کو روسٹٹ کر لیں اب ساری چیزوں کو ایک ساتھ ملا لیں اور گرم ہی گرم چھوٹے چھوٹے لڈو بنا لیں ٹھیک ہے بھائی تو یہ تھا جو ہے بنانے کا اس کا طریقہ کومنی کومبینیشن کا طریقہ باجرے کے لڈو آگے چلتے ہیں مقوی نمک پار یہ بھی جو ایسی پریکٹیکل کے اندر سامان کیا لینا ہے یہوں کاٹا لینا ہے سو گرام گھی لینا ہے پالک لینا ہے اجوین لینا ہے تل لینا ہے نمک لینا ہے بیسن لینا ہے مومپلی لینا ہے طریقہ کیا ہے طریقہ دیکھ لیے بھائی یہ بڑی جو ہے بہت زیادہ محنت سے تیار ہوا ہے بہت اس میں وقت لگا ہے بنانے میں اور اسے تیار کرنے میں کوئی یہ نہیں کہ جو اٹھایا اور چڑی چلائی بنیا پالک کو دو کر اوبار لیجئے اور اس کے پانی الگ رکھ لیجئے مومپلی کے دانوں کو چھلکہ نکال کر پیس لیجئے مومپلی کے دانیں چھلکے کے ساتھ نہیں بلکہ اس کا چھلکہ اس میں سے نکال لیجئے ساری سکھوی چیزوں کو ملا لیجئے اب ان میں پالک اور گھی بھی ملا لیجئے اب پالک کے ابلے پانی سے اس آٹے کو سخت گون لیجئے اب اس سے آٹے کا پیڑ بنا کر پیڑ بنا کر ایک آنچ موٹا بیل لیجئے ایک انچ موٹا اسے بیل لیجئے اسے روٹی سے نمک پارے کٹ لیجئے گھی میں تل لیجئے اس طرح میتھی کے نمک پارے بھی بن جائے بنایا جا سکھو ٹھیک ہے بھائی تو یہ طریقہ تھا پریکٹیکل تھری پریکٹیکل تھری اور دیکھیں اتنا صاف سترہ کر کے دیکھئے بہت سارے بچے کہتے ہیں کہ صاف نہیں بہت زیادہ محنت کے ساتھ لگا ہاتھ روپ روپ اب آپ جو ہے لائنیں چھوڑ کے لگیں کر کے انہیں مختلف فوڈ گروپ میں تقسیم کیجئے تعریف ہے یہاں پر متوازن غزہ اسے کہیں گے جس میں مختلف قسم کے ایسے کھانے مناسب توازن اور مناسب کے ساتھ جو ہمارے جسم کو مادنیات ویٹامین اور دوسرے نیوٹرنس کی ضرورت کو پورا کریں ایسی غزہ کو دس گروپ میں تقسیم کیے جا سکتا ہے یہ طریقہ آرہے اور کیسے بنانا ہے یہ بھی پورا اس میں دے رکھ ہے گھر میں موجود بیس سے تیس جمع کو جمع کریں اور یہ سب پوری بات آپ عام سے دکھ لیا ہے نظہ دا گھر میں پڑھوں گا آپ کو پریشانی ہو گئے سر پلٹ میرا اگلا پیج ہے نا تو اگلا پیج میں پلٹ رہوں یہ دیچ ہے یہ اس پہ ریکٹیکل کے لئے آپ کو دیئے گئے خاکے کا استعمال کر سکتے ہیں یہ بنا ہوا ہے آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں پورا تیار ہے نتیجہ سب سوال بھی ان کے جواب بھی دے رکھے ہیں ٹھیک ہے تو یہ بھی اتار دیئے گا بھائی جیسے اس فوڈ گروپ کا نام سب سادھ استعمال کیا دودھ اور گوش آنوال فوڈ گروپ ہے اگلے پیچ پا جاتا ہوں میں دو آٹھ ہے پریکٹیکل نمبر چار پریکٹیکل کی بک بھرکھی ہو لیکن بک میں بناوا نہیں بک میں تو بس ایسی بھر پور بناتے بناتے پاگل ہو بچہ ٹھیک ہے پریکٹیکل نمبر چار یہ دے رکھ ہے ٹھیک ہے کسی علاقے میں آلودگی پیدا کرنے کے ذرائعی کی نشان دے گی مطلب کسی علاقے میں آلودگی پھیلتی ہے تو مطلب کیسے پھیل رہی ہے اس کو دور کرنے کیا ازباب ہیں کیا طریقے وہ آپ اپنائیں گے جس سے جو ایسے آپ دور کر سکتے ہیں بہت طریقے ہیں دور کرنے کے تو خیر دور اگر آپ کسی اس کو کرنا چاہتے تو بیتہاشا طریقے ہیں لیکن یہاں جو طریقے دیئے گئے ہیں آپ ان کو اپنی کوپی میں ضرور یاس سے اور صفائی کے ساتھ سڑکے بنوا دے گاڑیوں سے آواز دیز کرتے وہاں پہ لگا لیں ہلکے آواز میں رکھیں شور نہ کریں گاڑی ہوگا اور بہت ساری چیزیں جو آپ کر سکتے ہو اس میں آپ کر یں اس کے بعد آجتے ہیں ہم آگے پیج نمبر دس ہے اس ہی پریکٹیکل کا فتنے درہ کی آلودگی ہوتی آلودگی پیدا کرنے کے ذرائع تو یہ لوجی بنا دی ہے فضائی آلودگی پانی آلودگی زمین مٹی کی 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 کس ویس ہوتی ہے اس کے بعد یہ دے رکھ ہے یہ بنا لی جی گا تیار ہے بلکل ٹھیک ہے بھئی پریکٹیکل نمبر پانچ مقصد اپنے خاندان کو مثال بنا کر درس کام کریں خاندان کے ہر آدمی گھرداری کا جو کام کرتا اس کی فیرست بنائے یہ تعارف یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ گئے اس طریقے سے پی نمبر کیارہ پھر اور ہی بار آگیا ہے نمبر شمار سر پر آئے یہ خاکہ بنا دیا اب یہ خاکہ ہی بنا دیا کچھ تب بیچ میں اس آسان آسان دل 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 بھی جائے خاکہ گھرگرداری اور اس سے متعلق کام گھر کے اندر کے کام گھر کے باہر کے کام کیا ہے سب کے میں آپ اپنے پاس سے بھی لکھ سکتے ہیں اور نئی لینا تو واہ اتاب دینا پریکٹیکل نمبر چھ آگیا ہے آپ کے لئے مقصد ایک خاندان کی معنی خرچ کا ریکورڈ رکھ نہ کیسے رکھیں گے اس کا تعلق دے رکھ ہے کیا ہے یہ نام کیا ہے کتنی تن خواہ کتنی عمر ہے یہ سارا اس کے اندر دے رکھ ہے آپ اس میں سے بہت صاف سترہ کر گھر نوٹ کر لی پریکٹیکل نمبر سی بنا گیا ایک سے تین سال بچوں کی زبان کی نشون امہ کا مشاہدہ جو ہم جانتے ہیں بچوں بہتر اور صاف ہو جاتی ہے عمر کے ساتھ ساتھ یہاں پہ طریقہ ایک بھی دے رکھ ہے کیسے پتہ کریں گے ٹھیک ہے بیس سے تقریب اس کے ساب میں بول بات کر اور یہ ساری بات ہے اس کے در فورمولا آسان جملوں کی تعداد یہ سب دے رکھ ہے ٹھیک ہے سوالے پریکٹیکل نمبر ایٹ ہمارے سامنے مقصد ایک سے دو سال کے بچے کا مشاہدہ کریں ریکوڈ کریں تاکہ اپنے غصے کا اظہار کس طرح کرتے یا کرتی ہے قریب کے کسی نرسری سکول میں تین بچوں کے سماجی رویہ کا مشاہدہ کریں اور تعریف کریں اس بچے غصے کے اظہار کا طریقہ مار نہ دکھ نہ پاں پھٹک سارے غصے کے اظہار ٹھیک ہے پریکٹیکل نمبر ایٹ ہے یہ خوف کا ریکورٹ آگ کا لگ باغ شدید سردی میں نہ آنے اوسر ہم بچ نہیں کر نا خاپ نا چوب اس کے بعد پریکٹیکل نمبر آگی آپ کا سوڑا سپیڈ سے بیس ویس کر رہا ہوں کیونکہ پڑ تو آپ لیں گے اگر میں پھر پڑ کے بھی بتاؤ تو اور زیادہ لمبا ہو جائے گا اس ویس صرف آپ کے سامنے جو تیار پریکٹیکل ہو گا کہ بس اتار نا پھڑا پھڑ اتارتے رہیں گے اور ایسا بھی نہیں گیا کچھ چھپا رہا ہوں پریکٹیکل میں کہ آگے کا چاہیے تو آپ جو ہماری ویڈیو مام سے جوڑے آپ پیسو خرید نہیں دیکھ کے بنا سکتے آپ جو دیکھ کے بنائی ہے سب سے بیس پریکٹیکل آگاز شباب کے زمانے میں رونما ہونے جسمالی تبدیل اور سماجی جذباتی مسئل تیرہ سن نیس سال ٹینیجر کے لڑکے لڑکیا کا انٹرویو کرنا دیکھتے ہیں کیا آئے اس میں طریقہ دلی سکول جنس لڑکا عمر بیس سال تعلیم استداد دس بی ماں باپ پانچ ماں کی پانچ پانچ باپ کی پانچ بھی پانچ یہ طریقہ کار ہم پائی درزی خاندنی عامدنی مشترکہ تعداد نو یہ یہ رتیجہ بھی دے رکھتا ہے تو اب اس میں سے آسانی سے بہت ساپ سترہ کر گئے پار سکول اب پریکٹیکل جو ہے نمبر دس بھی ہے اس کے اندر پریکٹیکل نمبر دس کے اندر جو ہے دس جیل پاچ اور ٹیس کے ذریعے مختلف اس کام سو آنی اونی ریش می اور ترگ دھاغوں کی شناخ تیجی دھا مختلف 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 سے بنے کپڑوں کو چھے نمونے جمع کرنا تعریف سبق چوبیس میں آپ سادھی اور دو سوتی بنائی کے بارے پر چکے ہیں کاغذ کے پتہ سے دونوں بنائی کس طرح کی جاتی ہیں آپ یہ سیکھیں گے اور نمونے جمع کرتے وقت آپ ان دونوں بناوٹوں کی شناک کرسکے ہیں ضروری اشیاء دیکھ دیئے کونسی ہے اس کے بعد جو ہے مقصد سفیز سوتی کپڑوں پر جلدہ پہ چھوڑانا کیسے چھوڑائیں گے سالن کے خون کے کی چڑکے روشنائی کے چائے کافی یہ تعریف ہے اور یہ جہاں پہ انہوں نے سولف کر رکھا ہے ایسے کیسے طریقہ بتا دیئے ٹھیک ہے یہاں پہ اس طرح باکس ہے یہ ہے پریکٹیکل نمبر تیرہ ہے دس زیل کو بدنے کی مشک لازمان کسی بڑے کی نگرانی بجلی کے فیوز بجلی کے پریس کو ٹریپ پن پلک اس میں لکھا ہوا ہے صاف کے جو ہے بڑے کی نگرانی ٹھیک ہے طریقہ دے رکھا ہے تعریف ضروری اشیاء طریقہ الیکٹرک فیوز ون پورا طریقہ اس میں دے رکھا ہے کس طرح سے کام کو انجام دینا ہے اس کے بعد جو ہے یہ چیز ہے کہ کس طرح سے آپ اس کے اندازی کریں گے یہ نمبر ستائیس پہ پہنچ گیا اللہ کے شور سے دیکھ سکتے ہیں اس میں ایمیجز بھی ہیں کچھ اسی ویسے بھوک رکھیے نیچھے تاکہ آپ سکرین چھوٹ کر کے انہیں پرنٹ کروا لے اور وہ نکلوا لیجیے گا ٹریکٹیکل نمبر چودہ درزیل چیز ہوگی محفاظت صفائی سترائے رکھ رکھاؤ کے بارے میں سے لکڑی فرش پیتا لیل مونیم چاندی پلاسٹیک یہاں اس کا تعارف دے رکھا ہے اس طرح سے آپ اسے نوٹ کر لیجیے گا ٹھیک ہے چیزیں ہوں گی پرانے اقبار جو پر صفائی مانوزار رکھی جا سکے سب چیزیں اس کے مالے کسی کا یہ تھوڑا سا بچہ یہ اس میں سلطاج دے گا ٹریکٹیکل پندرہ ہے گھر میں موجود بیکار چیزوں سے استعمال ہونے والی کارامت چیزیں بنانا ٹریکٹیک خراب چیزوں سے آپ اسے کیسے کارامت بنا سکتے ہیں گتی کے ڈبے ان سے کچھ بنا سکتے ہیں یہ سارا اس کے اندر بہت ساتھ سترائی سے دے رکھا ہے ضروری اشیاء کیا ہے طریقہ کیا ہے پہلے جو ہے گتے کے ڈبے اس کے ڈھکن کو کپڑے سے ساف کر لیں ڈبے کو ناپ کر کپڑے کا ٹکڑا کاٹیں اس ڈبے میں ایک یا دو خانے سخت گتے کے ٹکڑے چاہیں جس کی شکل میں دکھایا گیا ہے اب شکل تو آپ کو دیکھی نہیں کیونکہ میں نے بھی وہ دکھایا ہی نہیں آپ کو کس پریکٹیکل میں کونسی بھی پچھر لگانی وہ بھی دکھا دو پہلے پاندرباہ ہو گیا یہاں کی پورا پہلے پاندرباہ ٹھیکٹیکل نمبر سولہ جو پریکٹیکل چاہے تھوڑا تھوڑا کم اتار دینا لیکن کرنے سارے ہاں مہاں پر بننا کہیں گے بھائی یہ نہیں کرا وہ نہیں کرا کیسے بنائیں گے ضروری اشیاں پینٹ برائش پانی کلر پینٹ کلر ٹچ چیٹ ٹھیک ہے طریقہ ایکار بھی دے رکھا ہے اس میں دیکھ سکتے ہیں یہ پورا طریقہ ایکار ہے ایک ہے تو یہ اس کا طریقہ ایکار ہے اس طرح سے بنے گا یہ کیا ہے امید ہے کہ آپ کے لئے جو معلومات میں لے گیا ہم اس بات کافی آپ کو جو ہے انٹرسٹنگ بھی لگی ہوگی نہیں وقت بہت لگیا طبیعت کی ناسازی کی ویسے کڑائی کے ٹاکو کو صحیح طریقے سے شروع کرنا اور طریقے کو کڑائی سے تعارف آپ نے کپڑوں چادروں پریس اور غیرہ پر خوبص صورت کڑائی دیکھی ہوگی کیسے کریں گی اس کے بھی فوٹوز ہیں آپ فوٹو بھی دکھاؤں گا آپ کو کس طرح سے بنانا ہے یہ سارا طریقہ ایکار لکھا ہوا ہے کڑائی کو خوبصورت رنگ ہوگی کس طرح کیا ہوتے ہیں کیا ہے دیکھئے یہ سارے جو ہے زنجیری ڈرائنگ اس کے چیز سب اس کے طریقے کا پریکٹیکل نمبر اٹھارہ یعنی لاسٹ پی نمبر بھی لاسٹ ٹھیک ہے بس اس کے بعد فوٹوز دکھا دوں گا پوٹو پھلک کر لیے گا وہ ہر ایک پریکٹیکل کے پیچھے چاہو تو بنا لے نا اگر بھائی فوٹو آس پاس نی پرینڈی نگلتے دو ہے یہ اس میں کیا تھا کسی ڈیزائن کو بڑا کرنا یا چھوٹا ڈیزائن کو بڑا کرنے کا طریقہ چھوٹا کرنے کا طریقہ اللہ ڈیزائن کو بڑا کرنے کا طریقہ بڑا کرنے کا طریقہ ڈیکی کمی فوٹو ہے سنے دو چار یہ لو جی پریکٹیکل نمبر جو ہے دس میں ہے یہ محمدتی کے فوٹو کلک کر لو اس کرین چھوڑ لے لو یہ لگانے دس میں اور پریکٹیکل نمبر گیارہ اس کے اندر یہ فوٹو بنا لینا ایک یہ لگا دینا ایک یہ لگا دینا اور ایک یہ لگا دینا اور ایک یہ لگا دینا ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں بارہ میں نہیں ہے تیرہ میں نہیں ہے چودہ میں بھی نہیں ہے پندرہ میں ہے پندرہ میں یہ والی پچھر سے ایک یہ پندرہ میں پریکٹیکل میں ہے ٹھیک ہے پیچھے لگا دینا ہے بس ٹھیک ہے یہ لگنی دی اس میں جو میں نے آپ کو بتائی ہے اور اللہ کی سبسکرائب کریں اور دوستوں میں شیئر کر دیئے تاکہ جو بیچارے ضرورت مند ہیں ان تک پہنچ جائے اور اگر آپ کو اس کی پی ڈی اپ چاہیے تو پی ڈی اپ بھی مل جائے اور اگر آپ کو اس کی جو ہے آپ چاہتے ہیں کہ ہمیں بھی بنا وہ مل جائے تو آپ ہم سے واتس اپ پر کانٹیک کریں آپ کے اڈرس پر ڈی لیور ہو جائے گا بتیار جس جس سبجک کا اردو میں چاہیے کسی اور لینگویج میں چاہیے تو اس میں ہی مل جائے گا یعنی پیرمنٹ آپ کو پہلے کرنی پڑے گی اس میں بس یہ ہے پھر اس کے بعد آپ کو آپ کی چیز آپ کے اڈرس پر مل جائے گی امید ہے کہ ایک ویڈیو جو نے تیار کیا آپ کو پسند آئے ہوگی پسند آئے تو پلیز لائک کریے چینل کو سبسکرائب کریے اور جوڑے رہیے ہمارے ساتھ کیونکہ ہم آپ کا ساتھ نہیں چھوڑنے والے اور آپ کے لئے اچھے اچھی ویڈیوز بناتے رہیں گے فیوچر میں بھی اچھے اچھے آپ ہمارے لئے دعا کرتے رہیے دعا دیتے رہیے کہ اللہ دعا ہمیں بھی اور آپ کو بھی صحت دیں اور ہم اچھی صحت کے ساتھ صحت کے لئے زیادہ سے زیادہ ویڈیوز لاتے رہے ہیں